اسلام علیکم کیسے ہیں میرے ویورز امید ہے سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اس دن میں نے جائے گرینی ٹیکچر کا گرینی اور سینڈ کا ٹیٹوریل شیئر کیا تھا اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو نیکس ٹیٹوریل ہے وہ ہوگا سینڈ اور اس میں یہ زیادہ تو سینڈ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے میں نے مٹی جوتی ہے پیور مڈ جوتی ہے وہ میں نے اس کے دزا کا مکس کی ہوئی ہے سینڈ اس میں کم ہے لیکن زیادہ اس میں سینڈ ہے اور مٹی ہے کیونکہ مٹی جو ہے نا وہ سینڈ کا کامی کرتی ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو وہ ٹیکچر کو ہارڈ کرنے میں مدد دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سینڈ اور مٹی والا ٹیکچر ہے جس کو میں نے ابھی اس کی ویڈے ریکوڈ کی ہے ابھی یہ ریکوڈ کرنے کے بعد دیکھیں اسی لئے یہ گیلہ ہے اس میں مزید پانی ڈالیں گی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے نہ میں اس میں پانی ڈالوں گی نہ اس میں مزید پانی ڈالوں گی کیونکہ اس میں انف اماؤنٹ و وارٹر جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے ٹیک ہے تو یہ دیکھیں آپ اس کی کونسسٹینسی دیکھ رہے ہیں اس میں اور پانی نہیں ڈالنا پڑے گا یہ بلکل ٹیک ہے اگر میں اس ٹیکچر کو پڑھا لیں دیتی اور اس کی ویڈیو کو سوری اس کا ٹیکچر کرنا آکے بناتی تو زیاری بات اس ویسے جو پانی تھا وہ ڈرائے ہو جانا تھا پھر مجھے پانی تھوڑا سا اور ایڈ کرنا پڑنا تھا لیکن کرنا پھر بھی اتنا ہی تھا جتنا اس ٹائم میں کر رہے ہیں جتنا کہ یہ اس ٹائم آنکو گھیلہ لگ رہا ٹیک ہے تو مطلب اس میں ہم مجھے پانے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے ہی بلکل صحیح حالت میں موجود ہے ٹیک ہے میں نے اس کو اچھی طرح سارے کو پہلے ہوموجینیس کر لینا بڑے بڑے جو ٹکرے شکری ہیں ان کو میں نے سارے ہاتھوں سے مل مل کے ایک ہوموجینیس ٹیکچر دے جی ہوں تاکہ میں اس کی شیپ نکالوں اس کی بھی میں نے وہی شیپ بنائی دی اس کی بھی میں نے وہی شیپ بنائی ہے ٹیک ہے اب میں دیکھوں اس کو اچھی طرح سے اس سارے ٹیکچر کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی فور میں کنورٹ کر رہی ہوں تاکہ میں اس کی شیپ نکالوں وہ سارا میں نے ایک ساتھ اسی لیے کر لیا ہے تاکہ بار بار مجھے یہ کام نہ کرنا پڑی ٹیکچر ہے سارے ٹیکچر کو میں اسے ہاتھوں سے اپنے بول لوں گی اور پھر بعد پھر اس کی شیپ نکالوں گی اس میں نہ تو مجھے سیمن کی ضرورت ہے نہ پانے کی ضرورت ہے یہ پہلے ہی بہترین حالت میں موجود ہے اس طرح تو ٹیکچر دنا اس کو بنانا بڑا سان ہوتا ہے کہ جب آپ ویڈیو بناو ساتھ ہی آپ اس کا جب ویڈیو بناو اور شام کو آکی ٹیکچر بناو نا تو پھر وہ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے کیونکہ پھر پانے بھی ہوتا آنا پڑتا ہے وہ سوک جاتا ہے پڑا پڑا اس لیے میں تو یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں ویڈیو بناو نا چاہے تھکی بھی ہوں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں تب ہی اس کا ٹیکچر بھی بنا لوں تھا کہ مجھے بار بار وہ ایک تو اوپر نہ آنا پڑے اور دوسرا یہ کہ میرا ٹائم بھی زیادہ نہ لگے اس طرح ٹائم کم لگت ہے کہ اگر آپ ویڈیو بنا کے نا اور اسی ٹائم اس کو ٹیکچر بنا لیں تو آپ کو ٹائم کم لگتا ہے بجائے یہ کہ آپ بعد میں لیکن ہاں اگر آپ نے ویڈیو ریکوڈ کی اور ٹیکچر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے پانی اس پس نکل تو نہیں سکتا تو اس لیے پھر ٹیکچر کو تھوڑی چھوڑنا ہی پڑتا ہے ویسے تاکہ اس میں پانی جائب ہو جائے لیکن اگر یہ دیکھیں یہ تو پر فیکٹ حالت میں اس کو پانی میں چھوڑنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے بس اس کو سارے کو سیٹ کر لیا ہے اب میں نے یہ شیف لوں گی یہ شیف میں سیمپل اس کو اچھی طرح ہاتھوں میں بھر بھر کے ٹیکچر کو اس میں ڈالوں گی ٹیک ہے کچھ دنوں سے میری طبیعت کافی اکھراب ہے تو اچھا میں اس میں جائے وہ اپنا سارا ٹیکچر ڈاری ہوں میں نے جیسے ابھی میں نے اٹھا کے شیف کو نیجے تھپ تھپایا یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ٹیکچر ہے نا وہ شیف میں چاروں طرف اچھی طرح سے فل ہو جائے اگر ایسے نہ کرو اور ایسے شیف نہیں کرو تو وہ کورنرز سے شیف جائے گرنا شروع ہو جاتی ہے وہ سموتھلی پر اچھی شیف نہیں بنتی ٹیک ہے تو اس طرح تین جائے دفعہ ہم نے مٹی ان ٹیکچر ہوں اس کو ڈال کے اوپر سے تھپ 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 کر دینا تاکہ ٹیکچر جائے وہ اسی طرح شیف کے کورنرز میں چلا جائے ٹیک ہے اب یہ میں جگہ ساف کر رہی تھی جس میں میں نے شیف نہیں رہی تھی یہ دراصل میری ٹیٹوریل پہلے ہی ریکوڈ کیا ہے اب بعد میں کر رہی ہوں ٹیک ہے کہ میں نے جگہ ساف کی ہے تاکہ یہاں پہ میں نے شیف نہیں کالوں ٹیٹوریل میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے بار بار کیمرے کو سیٹ کرنا وہ پھر بڑا ہیکٹیک اور مجھے ریٹیٹن اگر آپ ٹیکچر کو ڈال کے تھپ 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 نانا کرو تو کبھی بھی اتنی اقوری شیف نہیں نکلتی وہ سائڈوں سے بھوری ہوتی ہے مزہ نہیں آتا اس کا پھر کہ ہم نے تھپ تو پانا ہے اور ساتھ ہی ہمیں ایک سیکنس میں شیپ کو نکالتے جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں آپ کو اب تین جا شیپ نکال کی دکھاؤں گی آپ سب نے میرے تبیت کیلئے دعا کرنی ہے مجھے تقریباً دوتی نفتے ہو گئے میرا مجھے نزلہ سکام ٹیک نہیں ہو رہا اور آج بھی میرے گلے میں شدید قسم کی جہاں درد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں کوئی بھی کام نہیں کر پا رہی ہوں سردی آگئی ہے یہاں بھی بہت زیادہ تو آج بھی میرا گلہ بہت شدید قسم کا درد کر رہا ہے اندرہ سے مجھے گلٹی سی فیل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں بہت انکمپٹیبل فیل کر رہی ہے تو میں نے کہا چلو بیٹے بیٹے ویڈیو کا ہوئی سوفر کروں یہ کب کیا میں نے یہ ریکورڈ کیا ہے کب کا آلموسٹ ون ویک اگو میں نے یہ ریکورڈ کیا تھا لیکن بس میرے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی کچھ میرے ٹائم نہیں ملا جس وجہ سے میں اس کا ہوئی سوفر کر کے اپلوڈ تو کو جانا تھا لیکن یہ ہے کہ ہوئی سوفر کرنے کے لیے مجھے ٹائم اور ایک پیس فل جگہ چاہیے تھی چلے خیر آپ سب نے مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے چلے اب آپ نے ساری شیپس میں آنے کار رہی ہوں آستا آستا پھر آپ کو ساری دکھاتی ہوں نکال کے یہ میں آپ سارے ٹیکچر کو دوبارہ سہتوں سے مل رہی ہوں تاکہ جو بڑے بڑے چنکی چنکی سے ہیں وہ چھوٹے میں کروات ہو جائے ٹھیک ہے اور ایک ہموجینیس پیاری تھی سینسی شیپ جو ہوں نکال آئے ٹھیک ہے یہ میں اس طرح سارے ٹیکچر کو کر رہی ہوں اور پھر وہی بات کہ جو بھی آپ میں سے اسمار بننا جاتا ہے جو پہلے سے ہے تو میرے نے یہ مشروع ہے جب آپ ویڈیو ریکوڈ کریں اگر آپ بعد میں بنانے بیٹھیں گے تو آپ بہت خب جاتے ہیں پانی ڈالا بار بار اٹھ کے پانی لے کے آنا وہ بہت زیادہ ہی ٹیک ہے تو بہترین بہترین اور سان کام یہی ہے کہ آپ نے ادھر ویڈیو ریکوڈ کی ہے اگر آپ تھکے بھی گئے تو اپنے من کو دو منٹ مانے اور بیڑھ کے تب ہی ٹیکچر بنانے مجھے سب سے مشکل کام جو لگتا ہے وہ ہوتا ہے ٹپ کھالی کرنا ٹپ میں سے جب ٹیکچر نکالا ہوتا ہے تو وہ بندے کی ہڈیاں ٹوڑ جاتی ہیں وہ اتنا ہی ہوتا ہے دو تین دفعہ میرے چھوڑ بھی بڑی بری لگی ہے میرے پاؤں کا نیل ٹوڑ گیا تھا وہ اتنا بڑا اس پر نیل پڑ گیا تھا ٹپ پورا میرے پاؤں کے انگوٹے ہوئے گر گیا تھا ٹپ پورا میرے پاؤں کے انگوٹے ہوئے گر گیا تھا تو تھا ابھی تب سردی میں گرا مطلب بہت ہی خاصے میرے چھوڑ لگئی تھی تو اس طرح کے کام جائے وہ دھیان سے کرنے چاہیے جوٹا بہت باری ہوتا ہے جتنا مرضی آپ کو شش کر لو بندہ آپ ایک دم بندے کی کمر ہی ہوجاتی ہے یہ کام جتنا دیکھنے سے سان لگتا ہے لوگوں کو اتنا ہے نہیں کام خیر کوئی بھی آسان ہی ہوتا جب لیکن بس یہ ہے کہ کرنا ہوتا ہے آپ نے چھوڑیں ایک لمبی ایک گفتگ ہو ہے اوکے اب دیکھیں آپ نے کس طرح میں بار بار ٹیکچر اندر ڈال کے اس کو جائے وطب تب کر رہی ہوں تاکہ اس کی سارے کورنرز میں ٹیکچر جائے وہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے اور شیف بہت اچھی نکل آئے بڑی شیف بنانا میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں اور لوگ دیکھنے میں بڑی شیف پسند کرتے ہیں بڑی بنانا بیسان ہے چھوٹی میں ٹائم بہت ریکوائر ہوتا ہے ٹیک ہے اس کو لوریاں دیتے رو بیٹھ کے تو ڈیٹ واس تو ہیٹرک فور می اچھا میں آپ میری شیف نکل آئے میں سارے شیف بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے ڈیکچر میں نے بنا لیا تھا اس میں میں نے نہیں پتا نہیں مبائل کی ڈریکشنگ کے ساتھ کیا گیا ہے ڈیٹ ویڈیٹ ڈیٹ ڈیٹ ڈیٹ